موسیقی آج ہم بات چیت کر رہے ہیں سٹوڈیو میں محترمہ بانو کریمہ بلوچ صاحبہ سے ویلکم سٹوڈیو تشفاوری کا بانو صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ ایک معروف بلوچ قوم رہنما ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان سٹورنٹ ارگنیزیشن کی بھی آپ ایک انتقائی سرکردہ لیڈر رہی ایک ووکل ہستی رہی اب آپ کینیڈا میں اس لیے ہیں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے دیس میں بلوچستان میں بھی تحفظ حاصل نہیں کیسے آپ کا کہنا ڈانا ہوا شکریہ مجھے اس پروگرام میں دعوت دینے کے لیے بلوچستان میرے لیے تو کیا کسی بھی ایک بلوچ کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے لیکن یہاں پر میں آئی ہوں بیس و آزاد کے اس پیسلے کے تحت کہ ہمیں اب یہ لڑائی باہر جا کے بھی لڑنی چاہیے گراؤنڈ میں اور گراؤنڈ کے علاوہ ہمیں دنیا کو بھی دنیا تک اپنی آواز پہنچانی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہمارا جو مقصد ہے یا ہماری تحریک جو ہے بلوچ قومی تحریک اس کا کیا مقصد ہے اس کے لیے میں اپنے لوگوں کو ریپیزیڈنٹ کرنے آئی ہوں اپنے لوگوں کی ترجمانی کرنے آئی ہوں یہاں پہ آپ نے کہا کہ آپ کی آرگنیزیشن اور جو کومپرس بلوچ ہیں جو اپنا حق مانگ رہے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اب یہ جو لڑائی ہے یا جو سٹرگل ہے وہ صرف اور صرف بلوچستان میں ہی ممکن نہیں بلکہ اس کو پوری دنیا میں پھلائی جائے تو جب پوری دنیا میں آپ پھلانا چاہتے ہیں تو دنیا آپ کی بات سن رہی ہے دیکھئے دنیا ہماری بات سن کر بھی انسنی کر رہی ہے کیونکہ بلوچ ایشو ایک ایسا ایشو ہے جو اس وقت سے چلتا آ رہا ہے جس وقت پاکستان نے بلجبر بلوستان پہ قبضہ کیا تھا سو کنٹینویسلی بلوچ کی تحریک کبھی ختم تو نہیں ہوئی ہے نشیب اپراز جس میں آئے ہیں کمزوری آئے ہیں لیکن یہ تحریک کنٹینویسلی چلتا رہا ہے سو اتنے سالوں کے ڈیوریشن میں تب سے لے کر آج تک دنیا اگر دنیا کو پھر بھی نہیں پتا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اور بلوچستان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے تو یہ دنیا کی کمزوری ہے وہ اپنی کمزوری کو ٹھیک کر سکتے ہیں ہماری بات سن کر کیونکہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ ریاست کی زبان بولتی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کا کوئی ایک بھی نمائندہ بلوچستان میں الاؤ نہیں ہے کیونکہ پاکستانی آرمی اور پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو خوبیہ ادارے ہیں وہ ان کو نہیں چھوڑتے کہ وہ جائیں اور میڈیا وہاں پہ جائیں یا ہیومن رائٹس گروپس ہیں وہ وہاں پہ جائیں اگر دنیا چاہے تو وہ اس بات کو ممکن ضرور بنا سکتی ہے کیونکہ لیکن وہ خود نہیں چاہتی شاید اس کے اپنے مفادات پاکستان سے وہ آبستہ ہوں آپ نے کہا کہ دنیا اس لیے بات شاید نہیں سن پا رہی کہ دنیا کے مفادات پاکستان سے آبستہ ہیں مگر کچھ نہ کچھ تو ایسے سٹیک ہولڈر یا ایسے انٹرنیشنل فورسز ہوں گی جن کے مفادات بلوچستان سے بھی ہو سکتے ہیں جیسے ہم گوادر کی بات دیکھتے ہیں تو اب چائنہ کو وہاں پہ مفادات ہیں تو اس کا فائدہ ہوگا بلوچ سٹرگل کے لیے یا نقصان ہوگا چائنہ جو ہے وہ بھی ایک سرمایہ دار قوت کی حیثیت سے بلوچستان میں آئی ہے جو وہاں پہ سرمایہ لگا رہی ہے اور اس کا دس گنا یا ہزار گنا یا جتنا بھی وہ تصور کر رہی ہے وہ وہاں سے لوٹ کے جانا چاہتی ہے مگر چائنہ بہت بڑی گلتی کر رہی ہے کیونکہ وہ ایک جنگ زدہ علاقے میں انویسٹ کر رہی ہے کیونکہ جو زمین بلوچستان کہلاتی ہے وہ بلوچوں کی ہے وہ پاکستان کی نہیں ہے سو چائنہ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کتنی بڑی گلتی کر رہی ہے وہ بغیر بلوچوں کے مرضی اور منشاہ کے وہاں پہ انویسٹ کر رہی ہے ظاہر سی بات ہے وہ لوٹ کرے گی اور دنیا کے مفادات بلوچ سرزمین کو وہ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں یا ان کے کیسے مفادات ان سے ہیں آئے دنیا کے ویسے مفادات ہیں جو پاکستان کے ہیں بلوچ زمین سے وابستہ ہیں تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کیونکہ بلوچ جب پاکستان کو استحصال نہیں کرنے دیتی وہ پاکستان کا غلام نہیں بننا چاہتی تو اس کا مطلب وہ کسی کا بھی غلام نہیں بننا چاہتی اور کسی کو بھی اپنا استحصال کرنے نہیں دیتی دنیا بلوچ تحریک کو ایک قومی تحریک تسلیم کرے کیونکہ یوئن کے چارٹر کے مطابق ہماری جد جہد ہے یوئن اس کو تسلیم کر دے کہ بلوچ جو اپنی آزادی کے لئے سٹرگل کر رہی ہے یہ ان کا انسانی اور قومی حق ہے اگر وہ بلجبر کسی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو اس کو اپنا ایک آزاد ریاست میں اپنے آزاد ریاست میں اپنے زبان اپنی کلچر اپنی تحضیب اس اقاپت کے ساتھ آزادہ نہ رہنے کا اختیار ہو اور یہ اختیار بلوچوں کا ہے اگر کوئی بھی آنکھ بند کر لے اس بات سے لیکن وہ اس حقیقت سے کوئی بھی باغ نہیں سکتا اسے ڈینائی نہیں کر سکتا بانو جو آپ اپینین دے رہی ہیں پاکستان کی حوالے سے بہت سٹرونگ ہے آپ کی اپنی جو سٹرگل ہے اگر آپ پاکستان میں یہ کام کر رہی تھی اور اگر آج وہاں ہوتی تو کیا اس طرح کی بات کھل کے وہاں پہ بیان کرتے ہوئے آپ کو وہاں پر جینا آپ کا آسان تھا دیکھئے میں پاکستان میں تھی تب ہی میرا اپینین یہی تا پاکستان کے سوری پاکستان میں نہیں بلکہ اپنے سرزمین بلوستان پر میں جب بلوستان میں تھی چونکہ وہاں ایک وار کرائم ہو رہی ہے جینوسائیڈ ہو رہی ہے ان فورس ڈس اپیرنس کی تیدہ دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے میرے سامنے میرے چیئرمن زاہد کو اٹھایا گیا ہمارے ارگنیزیشن کے ایک چیئرمن زاکر مجید چھ سالوں سے ان کو اٹھایا گیا ہمارے مرکزی کمیٹی کے کئی میمبرز مرکزی کابینہ کے کئی لیڈر اٹھائے گئے اس کے بعد ان کی مسخ شدہ لاشیں پینک لی گئیں تو میں تب ہی یہی بولتی تھی اور اب بھی یہی بولتی ہوں کیونکہ جو میں بول رہی ہوں وہ میرا حق ہے میں اپنے زمین اپنی سرحد کے اندر بول رہی ہوں میں کسی اور کی باؤنڈری میں گز کر کسی اور کی سرحد میں گز کر اس پر اپنا دعویٰ نہیں کر رہی ہوں میں اپنی آبا و اجداد کی زمین پر اپنا دعویٰ کر رہی ہوں جو میرا حق ہے اور وہ تو بولنے نہیں دیتے وہاں پہ کیونکہ وہاں پہ جو آپ کو تو علم ہوگا کہ کتنے صحافی جو بلوچ صحافی تھے ان کو اٹھایا گیا پھر اس کے بعد ان کی لاشیں پینک دی گئیں وہاں پہ اخبار بین ہیں وہاں پہ جو اخبار بلوچوں کے لئے لکھتے ہیں یا ہماری اپنی ارگنیزیشن جو کہ ایک سٹیڈنٹ ارگنیزیشن ہے اس کو بین کیا گیا اس وجہ سے کیونکہ وہ اویرنس دے رہی ہے بلوچستان کے سیاسی ایشیوز پر بلوچ عوام کو اویرنس دے رہی ہے تو ہمارے ارگنیزیشن پہ بین لگایا گیا کئی دفعہ ہمارے لائبریریوں پہ چاپے پڑے ہمارے لٹریچر بین ہیں وہاں پہ ہمارے لٹریچر اٹھائے گئے ان کو جلایا گیا ان کو لائبریریوں سے اٹھا کے لے گیا اور ان کو سٹالز میں سجا کر آرمی والے پتہ نہیں کیا پیش کر رہے تھے بہشتگردانہ مواد پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں بول رہے تھے سو پاکستان میں خود کو بلوچ کہنا بھی مشکل ہے بلوچستان میں خود کو بلوچ کہنا بھی مشکل ہے کیونکہ وہاں پر ایسی حالات ایسے حالات create کیے گئے ہیں بلوچستان میں تو ایسی بات ہے ہم political worker ہیں ہماری جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنے لوگوں کے آواز کو اٹھانا دنیا تک پہنچانا یا اپنے لوگوں میں awareness لانا تو ہم کہیں پر بھی رہیں ہم بلوچستان سے وابستہ ہیں اور بلوچ ہی کے لیے بلوچستان ہی کے لیے میں یہاں پہ آئی ہوں اور بلوچستان میری زمین ہے اور اس کے لیے اگر مجھے وہاں دوبارہ جانا پڑے تو میں جاؤں گی یہ میرا انسانی حق ہے میں آپ کی باتیں بہت توجہ سے سن رہا ہوں جب ہم بلوچستان پاکستان کی بات کرتے ہیں تو آپ کے نکتہ نظر سے بلکل واضح ہے کہ پاکستان ایک الگ ہے بلوچستان ایک الگ ہے اور جو کامپرس بہنماوں کا کہنا ہے اور اس پہ ہی آپ کا موقف ہے کہ بلوچستان پہ پاکستان کا قبضہ ہے مگر ہم دوسری ترویہ دیکھتے ہیں کہ بہت سرے ایسے سردار بھی ہیں بہت سرے ایسے سیاسی رہنما بھی ہیں جو پاکستان کی ریاست کے ساتھ جھڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی کیا اندر کی اپنی کوئی پھر سٹرگل یا جنگ بنتی ہے یا وہ کیا سینیریو ہے دیکھیں جو بلوچ پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں بحیثیت اپنا کوئی ریاست یا بلوچستان کو اس کا ایک صوبہ تسلیم کرتے ہیں وہ ان بلوچوں کی مثال ریاست پاکستان کی حکمرانوں اسٹیبلشمنٹ کی مثال ہوگی کیونکہ وہ نہ کبھی بلوچ کے لیے لڑے ہیں نہ اپنے انسانی حق اپنی قومی وقار اپنی قومی حیثیت کے لیے لڑے ہیں ان کے سب چند مفادات ہیں جو وہ سوچتے ہیں کہ وہ پاکستان سے وابستہ ہیں ان کو کرسی چاہیے ہوتی ہے ان کو اسمبلی میں کوئی سیٹ چاہیے ہوتی ہے تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں یہ جنگ کسی سردار کی یا کسی طبقے کی کسی کلاس کی نہیں ہے یہ جنگ بلوچ قوم کی ہے اور ضائع سی بات ہے بلوچ عوام تحریک کو سپورٹ کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پاداش میں آج بلوچوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں ایک ایک دن میں دو سو سے پان سو تک جھنپڑیاں جلائی جا رہی ہیں لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے مسخ شدہ لاشیں گر رہی ہیں اور تب بھی بلوچ عوام آزادی کی بات کرتی ہے اور نہ سپ آزادی کی بات کرتی ہے بلکہ پاکستان کو اکثر مسترد بھی کر چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتے کئی سالوں سے جو الیکشن ہو رہے ہیں وہاں پہ بلوچ عوام کی جانب سے ایک ووٹ بھی نہیں گر رہا آرمی خود ان باکسوں میں ووٹ ڈالتی ہے اور پھر جس چہرے کو اس کو بلوچ عوام کے نمائندہ کی حیثیت سے اپنے مفادات کے تحت لانا ہوتا ہے تو اس کو منظر عام پر لا کر اس کے پیچھے آرمی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو بھئی یہ بلوچ عوامی نمائندہ ہے اور عوام کے ووٹ لے کر جیتا ہے لیکن حقیقت آج ابھی کہ آپ الیکشن کی بات لیں ابھی خود یہ لوگ واضح ہو چکا ہے ان لوگوں کی اپنے بیانات سے کہ ایک بھی ووٹ نہیں گرہا ہے ایک بھی بلوچ نے کسی بھی پولنگ سٹیشن میں جا کے ایک بھی ووٹ نہیں ڈالا تو اس سے بڑی بات دنیا یا پاکستان کے لیے یا ان سرداروں کے لیے جو پاکستان کی گود میں بیٹے ہیں یا ان میڈل کلاس طب کا جو خود کو کہتے ہیں بلوچ کہتے ہیں اور بلوچ قوم کا نمائندہ کہتے ہیں ان کے لیے کافی ہوگی ان کو تو سوچنا ہو گئی اس پاس سے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں بلکل آپ نے درست کہا یہ ایک مشکل مرحلہ ہے مگر میں ایک سچ آپ سے شیر کرتا ہوں پنجاب میں پیدا ہونے کے ناتے ایک صحافی ہونے کے ناتے ہم بچپن سے یہ سنتے آئے اور یہ ہمیں میڈیا کے ذریعے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ بتاتی رہی آپ درست کیجئے اگر مختلف اپینین ہے وہ یہ ہمیں بتایا گیا کہ بلوچستان میں ایک انتہائی قبائلی نظام ہے یہ بتایا گیا کہ وہاں کے جو سردار ہیں انہوں نے اپنی ذاتی جیلیں بنائی ہوئی ہیں اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کی بہتری کے لیے وہاں گئی ہوئی ہے یہ ہمیں بتایا جاتا تھا بلوچستان کی دوسرے پار رہنے والے لوگوں کو باقی پاکستانیوں کو کیا سچ ہے آپ تو اس دھرتی کی بیٹی ہیں آپ سے بہتر کون جانتا ہے دیکھئے یہ جو آپ لوگوں کو پہلے بتایا گیا تا پاکستانی میڈیا ابھی بھی وہی کر رہی ہے اس کا حال ابھی بھی وہی ہے وہ ریاست کی زبان بول رہی ہے اور اس طرح کے وہ اسٹیٹمنٹ ان کا اب بھی ہے کہ بلوچستان میں قبائلی نظام ہے اور قبائلی رہنماؤں کے اپنے وہیں نیجی جیل ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلوچستان میں وہاں پہ پاکستانی آرمی کے ٹورچر سیل ہیں آئی ایس آئی کے ٹورچر سیل ہیں کوپیا ٹورچر سیل جہاں پہ بلوچوں کو لے جایا جاتا ہے جہاں ان کے ساتھ انتہائی ٹورچر کیا جاتا ہے برا سلوک کیا جاتا ہے ہمارے خواتین تک کو وہ اٹھا کے ٹورچر سیلوں میں لے جا کر سیکس لیب کے طور پر یوز کرتے ہیں ہمارے بچوں کو لے جاتے ہیں ٹورچر سیلوں میں تو یہ پاکستان آرمی سب کچھ کر رہی ہے وہ آرمی جو بلوچستان کے حالات ٹھیک کرنے کی بات کر رہی ہے کہ وہاں پہ آلات اس طرح ہیں ہم ان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں ہم آلات بہتر بنانے جا رہے ہیں میں خود گواں ہوں کہ میرے اپنے گھر پر چار دفعہ اسی آرمی نے حملہ کیا مارٹر شیز سے میرے گاؤں میں میرے پڑوس میں ایک بچی اٹرہ سال کی اس کے گھر پر مارٹر پینکا گیا اس بچی کی لاش دیکھنے لائق نہیں تھی ان کی فیملی نے بغیر دیکھے ہی اسے دپنا دیا اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے تو اس طرح کے واقعہ روز ہوتے ہیں ابھی دو ہفتے پہلے ہی دشت میں ایک ناؤ سال کی بچی کو اسی آرمی نے مارا تو کوئی انسان یہ وہاں پہ اجتماعی خبریں مل رہی ہیں میں اس بات کی گواں ہوں کہ وہاں پہ ہمارے نوجوانوں کی جو جبری طور پر اٹھائے جاتے ہیں آرمی اور آئی ایس آئی ان کو اٹھاتی ہے اس کے بعد ان کو مارک کے اجتماعی خبروں میں ڈالتی ہے اور پھر ان خبروں پر آرمی کا پہرہ ہوتا ہے وہ کسی بھی بلوچ فیملی کو یا کسی بھی بلوچ ہیومن رائیس گروپ کو وہاں پہ جانے نہیں دیتی اور ان لاشوں کے ڈین اے ٹیسٹ نہیں کروانے دیتی کہ جو لوگ سالوں سے انتظار کر رہی ہیں بوکر تلی کے امپوں میں سرکوں پہ پڑی ہیں انتظار کر رہی ہیں اپنے بچوں کی تصویریں لیے ان کو تو پتا چلے کہ ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان لاشوں پر وہ اپنے پہرے نہیں اٹھاتی اور وہی آرمی کہتی ہے کہ ہم وہاں پہ آمن قائم کرنے ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیجئے ہم اپنی زمین اور اپنی قوم کو سنبھال سکتے ہیں کسی باہر سے آئے ہوئے کسی خابض کی ہمیں ضرورت نہیں کہ وہ ہمیں سکھائے کہ ہم کیسے جیئیں کیونکہ پاکستان کے وجود سے پہلے بھی ہماری زمین تھی ہماری ایک قومی حیثیت تھی اور ہم ہزاروں سالوں سے جی رہے تھے ایک سیولائزیشن کے ساتھ ایک تہذیب کے ساتھ ایک سخاپت اور اپنی زبان کے ساتھ اپنی کلچر کے ساتھ ہمارا اپنا زندگی گزارنے کے طریقے کار تھے پاکستانیوں نے ہمیں نہیں سکھایا پاکستان نے ہمیں نہیں سکھایا یہ پاکستان کے وجود سے پہلے تھا تب ہم جی رہے تھے ابھی ہم جی سکتے ہیں وہ گوادر میں پچیس میلین امکان ہے کہ پچیس میلین گوادر اور اس کے گرد نوہ کے علاقوں میں آبادکار علاقے آباد کر رہی ہے اور وہاں اور بلوجستان کی جو آٹھ میلین کے آبادی ہے وہ کہاں رہ جائے گی اس میں آج دھرکی کے نام پر کوریڈور کے نام پر اقتصادی رہداری کے نام پر بلوچوں کے زمین پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور ان علاقوں سے بلوچوں کو دربدر کیا جا رہا ہے گوادر کے لوگ پانی کو ترس رہے ہیں پانی کے لئے وہ مر رہے ہیں ان کو پانی پینے کا پانی نہیں ہے ایجوکیشن جدید ٹکنیکل ایجوکیشن دور کی بات ہے ہسپیٹلز دور کی بات ہیں دوسری جو زندگی کی سہولت ہوتی ہیں وہ دور کی بات وہاں پہ تو لوگوں کو پانی پینے تک کا پانی نہیں ہے اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کیا ہم بلوچوں کو ترقی دے رہے ہیں ہماری لاشوں میں ترقی ہو رہا ہے دن بہ دن ہماری مسخ شدہ لاشوں میں اضافہ ہو رہا ہے انفورس ڈسپیرنسز کی تعداد بڑھ رہی ہے ہمارے گروں پہ جو بمبارمنٹ ہو رہی ہے ہمارے ماں و بہنوں کو بالوں سے گسیٹ کا آرمی ٹوچر سیلوں میں لے جا رہی ہے ہمارے بچوں کے لاشوں کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اس چیز میں ترقی تو بڑی مل رہی ہے بلوچوں کو باقی گوادر بن رہی ہے وہ پاکستان کے گوادر کی جو وہ ترقی کی بات کر رہی ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کے لیے ہے یا چائنہ کے اپنے اس میں اقتصادی معاشی مفاداتیں انہوں کو حاصل کرنے کے لیے ہے بحیث یا ایک سرمایہ دار ملک کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب سے یہ کوریڈور کا جو سلسلہ چل رہا ہے بلوچوں کو ترقی دینے کے نام پر اس وقت سے بلوچ بلوستان کے مختلف ایریاز میں آپریشن زیادہ ہوئی ہیں وہاں پہ مذہبی جہادی گروپس لائے گئے ہیں سوسائٹی میں مذہبی رجانات کو انجیکٹ کیا جا رہا ہے جو بلوچ ایک سیکیولر سوسائٹی ہے وہاں کی وہاں پہ آرمی نے تمام اسکولوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہاں پہ وہ مدرسیں بنا رہے ہیں اب تاکہ مذہبی جو جہادی جو جراسیم ہے وہ بلوچستان میں انجیکٹ کریں لشکر خوراسان لشکر جنگوئی پتہ نہیں کتنے گروپس آئیسز سب وہاں پہ اب ان گروپس کے نام پہ آرمی وہاں پہ کاروائی کر رہی ہے تو کوئی بھی زی شہور انسان یا کوئی بھی زی شہور قوم کوئی بھی زی شہور ریاست خود ہی دیکھ لے جہاں پر بھی دنیا میں کوئی بھی ایسا ایشو ہو جس میں دہشتگردی ہو جس میں مذہبی انتہا پسند ملوصوں اس کی لنک پاکستان کو جاتی ہے تو دنیا خود یہ سوچ لے کہ آیا ایک انتہا پسند دہشتگرد ریاست پاکستان دنیا کے لئے زیادہ سیف رہے گی یا ایک آزاد سیکیولر اور ڈیموکریٹک بلوچستان دیکھئے آپ نے بات کی کہ انفرچنیڈلی پاکستان میں اس وقت جو مذہبی انتہا پسندی ہے اس کو بدقسمتی سے سٹیٹ بھی سپانسر کر رہی ہے اور کرتی چلی آ رہی ہے سابقا سال سے اور کہیں کہیں اس کو روکنے کی کوششیں بھی وہ بظاہر کرتے ہیں مگر دوسری طرف جو قوم پرست بلوچ رہنماں ہیں ان کا وہاں پر رہنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے خود اب یہاں کینیڈا میں انتشیف ہماں ہیں اس کے ساتھ ساتھ برامدہ بکتی اور تب دوسرے ادر جو رہنماں ہیں وہ بھی دربدر پھر رہے ہیں اپنی دیس بلوچستان میں نہیں رہ رہے میں برامدہ کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا پچھلے دنوں بی بی سی اردو پر ان کا ایک انٹرویو آیا اور جس سے ایک تاثر پاکستان میں یہ پیدا ہوا کہ شاید وہ کوئی نیگوسیشن کرنے یا مفاہمت کرنے پاکستان جانے کو تیار ہیں کیا سچ ہے اس میں دیکھئے اس کے جو ذر خرید سوکال بھلوچ نمائندے ہیں تو وہ خود برامدہ سے ملے آیت بکول ابراہمدہ ان کی انہوں نے خود انکلیوپیکیشن کی تھی اپنی بات کی کلیر کی تھی میڈیا کے سامنے کہ وہ خود ان سے ملنے آئے اور نیگوسیشن کی بات کی دیکھئے بحیثیت ایک انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ بحیثیت ایک سیاسی رہنما وہ کسی بھی طرح کے نیگوسیشن کے حامی ہیں لیکن اس نیگوسیشن میں ایجنڈا کیا ہوگا شرط و شرائط کیا ہوں گے اس پر انہوں نے بات نہیں کی تھی کیونکہ نیگوسیشن ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگ مریں ہماری ماں اپنے بچوں کی لاشیں لیا پیر رہی ہیں تو کوئی بھی ایک گیر جانب در خوت اگر بلوچستان میں انٹرفیئر کرے اور ٹیبل ٹاک ہو بلوچستان کی آزادی پر تو کوئی بھی بلوچ رہنما یا کوئی بھی بلوچ پولیٹیکل ایکٹیویسٹ اس سے انکاری نہیں ہوگا کیونکہ ہم نہیں چاہتے ہمارے لوگ مریں لیکن جو براہندق کی بات کو ظاہر سی بات ہے ریاست پروپیکنڈا کر رہی ہے ایک تو سرینڈر کا مذاکرات کا ان دنوں کافی پاکستان میں پاکستانی حکمرانوں کے لئے اس کا فیشن ہو گیا ہے کہ بلوچستان میں لوگ سرینڈر کر رہی ہیں یا مذاکرات کر رہی ہیں یہ ایک منفی پروپیکنڈا ہے بلوچ لیڈرشپ اور بلوچ جہدکاروں کے خلاب کے لوگوں میں ایک مایوسی پہ لائی جائے بلوچ عوام میں ایک مایوسی پہ لائی جائے اور دنیا کو یہ پروپ کیا جائے کہ بھئی یہ جو میڈل کلاس تب کا اقتدار میں آیا اور دیکھئے انہوں نے کتنا مسئلہ حل کیا یہ سب دکھانے کی باتیں ہوتی ہیں آپ کو گمراہ کرنے کی باتیں ہوتی ہیں اگر پاکستان کی ریاست اس دھرتی کو وہ حقوق دے دے جس سے آپ انڈیپینڈنس محسوس کریں ایک اٹونمی سی محسوس کریں بے شک جیسے تیسے بھی آپ کو پاکستان کیسا بنایا گیا آپ چلیں اس کو بھی قبول کر لیں تو کیا یہ ممکن ہے بلوچ اپنی مرضی سے کبھی پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی بلوچ زمین پر پوچ کشی کی گئی اس پر قبضہ کیا گیا ہمارے لوگوں کو مارا گیا اور ابھی بھی کنٹینیو ہے تو اس حوالے سے ہمیں پاکستان سے کوئی حصہ نہیں چاہیے کیونکہ بلوچستان کی جو زمین ہے بلوچستان میں جتنے بھی رسورسز ہیں وہ ہمیں زندہ رکھنے کے لئے کافی ہے ہمیں پاکستان سے کوئی بھی نہیں چاہیے کہ وہ ہمیں کچھ دے اور ہم خاموش ہو جائیں ہم خوش رہیں اور خوشحال رہیں گلامی میں کوئی خوشحال نہیں رہتا چاہے اس کو جتنے بھی حسین لبزوں میں پھرویا جائے تو ہمیں ہماری قومی شناخت ہمارے لئے سب سے بڑھ کر ہے جو ہمیں ایک دہشتگرد ایک کرپٹ ریاست سے نہیں چاہیے آپ نے بہت اچھی بات کی بڑی اہم بات کی کہ غلامی میں کوئی خوش نہیں رہ سکتا اور بلوچ بھی ایسا ہرگز نہیں کریں گے اب آپ کینیڈا میں ہیں کینیڈا میں بیٹھ کر آپ کے کیا ارادے ہیں کہ یہاں پر کیسے آپ اپنی تحریک کی اویرنیس کریئر کریں کینیڈین محسس میں دیکھئے میں چونکہ ایک مہینہ ہو چکا ہے مجھے یہاں پہ آئے ہوئے اور میرے رابطے ہو رہے ہیں امپیز سے ہو رہے ہیں مختلف انٹرنیشنل جو وقلہ ہوتے ہیں ان سے ہو رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے ہمارے جو کوشش ہے کہ ہم ان رابطوں کو بڑھائیں نہ صرف کینیڈا میں بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں پر بھی ہمیں انصاب کی توقع ہو ہم وہاں پر جائیں گے بلوچ کی آواز بن کر بلوچ کی آواز کو لے کر اور ہم اس حد تک جائیں گے اور بار بار جائیں گے تاکہ دنیا کو ہمیں سننا پڑے گا کیونکہ اس زمین پر جو ایک خطہ ہے بلوچستان کا وہاں پر بھی انسان بستے ہیں دنیا میں جتنے بھی کونفلکٹ ہو رہے ہیں جتنے بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں دنیا ان سب کو سن رہی ہے تو بحیثیت بلوچ ایک قوم ایک دہشتگرد ریاست کے ہاتھوں پس رہی ہے اور سب کو یہ معلوم ہے تو ان کو بھی بلوچ قوم کو بھی سننا ہوگا کیونکہ یہ بلوچ کا حق ہے تو اس کے لیے ہمارے مختلف ہم نے جو حکمتی عملیاں ترتیب دیں ہیں ہم ان پر کام کریں گے اور ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اس میں کامیابی ضرور ملے گی اور ہم کہیں پر بھی کسی طرح سے بھی کہیں پر بھی اگر ہم چونکہ میرا تعلق پیسپل اورگنیزیشن سے ہے پیسپل اسٹرگل کا جو بھی طریقہ ہو میں اس کو اپنا ہوں گی ہماری اگرنیزیشن اس کو اپنائے گی دنیا تک بلوچوں کے آواز پہنچانے کے لیے بہت شکریہ وانو کریمہ بلوچ صاحبہ آپ کی موجودگی کی وجہ سے ہمیں ایک بالکل نئی پرسپیکٹیو سے واقفیت ملی اور ناظرین جیسا کہ آپ نے وانو کریمہ بلوچ صاحبہ کا انٹرویو ملازہ فرمایا اب چونکہ ہمارے شہر ٹورانٹو میں مقیم ہے کینیڈا میں مقیم ہے تو بلوچ مسائل کے سلسلہ میں ہم گاہے بگاہے ان کو زہمت دیتے رہیں گے اور آپ تک ان کی آواز پہنچائیں گے اور ایک میڈیا ہونے کے ناتے ہمارا فرض ہے کہ جو بھی آواز ہے چاہے ان کے موقف سے مختلف ہے چاہے ان کی حامی ہے ہم اس کے ذریعے ایک اویرنس کریئٹ کریں تاکہ انسانی حقوق کی پامالی جہاں کہیں بھی ہو اور جیسا کہ بلوچستان میں ہو رہی ہے ہمیں انسانی حقوق کی پامالی والے ان تمام خطوں کے حوالے سے اپنا کام کرنا ہے ہمارا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ ہے ہمارا پروگرام دیکھنےadel